بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین و حادرین بندہ ناچی یاسر رنگ پوری دیتے رکھو السلام علیکم دوستو آج دوچی محفل دوچی نشست خان اکرم خان خیڑے دے رہ دے رنگ پور خیڑے آلے جنبا ہے دیوانہ بنگلہ دیسار زمین تے انعقاض تظہیر ہے اور ایک عدبی محفل عدبی نشست محفل مشہرہ ہے اور اس محفل مشہرہ نوسان اپنے دادا استاد سائن کشیرہ مناصر صاحب جڑے غلام حیدر عدب تاج صاحب دے پیارے شاگردہ جوہان کیونکہ وہ اس دنیا تے نہیں رہے اللہ انہاں دی قبر دے کروڑا رحمتا ناظر کرمائے آمین انہاں دی یاد ہے کہ محفل تردیب دیتی ہے اور اس محفل دے آگاز جو میں ایک ہندیہ دوڑا پیش کرے سام کہ میں نے یاسر پیار ہے نال تیرے میرے نال انداز ہے توں ہے میری خستہ حال حیاتی دے ہر سوز سے خواہ دے توں ہے سمار میرے مون دے ہر اقرار ہے توں میرے دل دے راہ دے توں ہے پڑا پاک قرآن تا یاد تیری پانچ واقت نماز ہے توں نے دوستو اے نشیست توڑے اپنے چینل جتیال یونائٹیڈ دی ترکون انہاں دے تامنال تردیب دیتی گئی ہے اور اندویت سائن ساڑے استاد محترم جناب مہارکان محمد خان صاحب تشریف فرمائے ہیں صدارت صدارت کریں دے پہن اس میں قلدی اور ساڑے وٹے بیرا سائن اکرم خان کھیڑا صاحب جڑے ساڑے نال ہمیشہ نال نالی رہا دیں تے ہمارے کس میں تامن کریں دیں میزبانی تے پرائز انجام دیں دے پہن اس کے علاوہ سہیں حسن مشکور رہیں جتیال یونائٹیٹ دے پروپریٹر مہار برکت علی دے کہ انہاں اپنی مسروفیات چون ٹیم کٹ کے ساڑی ایس مہرکان دے رہے شکر کیتی ہے انہاں دن آل سائن مہار محمد جویز صاحب محمد سحیل صاحب محمد ددین صاحب بھائی شہباد جتیال صاحب حکیم بلال سیال صاحب یہ ساڑے دوست اس محفل چھے محفل چھے سگار ان سائن انہاں دو علاوہ اس محفل مشہرے دے ویچھے جڑے شوراہ حضرات اپنے کلام پیش کرے سن انہاں دے ویچھے سائن عزیر شان علی شان صاحب محمد در شاہد ساکی صاحب خان اکرم خان کھیڑا صاحب اور ساڑے استاد محترم بزرگ خان محمد جیب صاحب تشریف برماہل بابنا کلام پیش کرے سن اور اس محفل چونکہ یہ محفل حسان مشہرہ مناصر صاحب عوالے نال انہاں نے یاد ہے جو تردیب لیتی ہے انہاں کھاس فضیر ہے انہاں دا ایک دوڑا پیش کرے سن کہ تُو نہ آئے ہو تیری یاد آکے تیرا وعدہ دھول وقا کر گئی تُو نہ آئے ہو تیری یاد آکے تیرا وعدہ دھول وقا کر گئی کمی رہی مسلسل سائجر تائیں بے چینی امن دبا کر گئی اور بوا نینہ نہ کھڑکیا کئی باری میں سمجھیا اثر دعا کر گئی جدہ ویکھیا ناصر کچھ بھی نہ میرے نال مزاک ہوا کر گئی اور اس دبا سے میں ایک ناکیا قطع پیش کرسا ہوں کہ کسیدی یا سر دعا دے صدقے کرم خصوص ہی کمایا ویندہ ہے میرا تخیل سجاگ ہوندہ ہے میں مدینہ بکھایا ویندہ ہے سوال فقیر لوکاں فقر دی لہرے کلم نہ پینا کہ خفیہ رہا دے میں خود نہیں لکھ دا نبی دا رتبہ میرے کلم تو لکھایا ویندہ ہے سوال سوال جس میں ملدہ بکیدہ آگاز تلاوت کلام پاک نال کریں دکھوئے ہیں اور تلاوت کلام پاک واسطے تشریف لائے مثل سائن زیشان علی شانس ہے زیشان علی شانس اعوذ باللہ من الشیطان بردین بسم اللہ الرحمن الرحیم والاسر ان الانسان لفی حسر اللہ آمنوا وامروا الصالحات وامروا الصالحات وتباسوا بالحق وتباسوا بالسبر جزاک اللہ وامروا الصالحات وامروا الصالحات جزاک اللہ ماشاء اللہ فیضی شان علی اپنی مکھی آوازش سرینی آوازش قرآن مجید قرآن مجید قرآن مجید ایک آیت ایک صورت قرآن مجید ایک صورت قرآن مجید جزاک اللہ قرآن مجید کہ ہوا کے حضور پاک نشانت نات پیش کرسے سائن محمد سویر تھا سلام علیکم یا رسول اللہ سلام علیکم یا حبیب اللہ سلام علیکم یا رسول اللہ سلام علیکم یا حبیب اللہ سلام علیکم یا رسول اللہ موسیقی میرے نبی کے دیوانوں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے گوہ سے عظم ہو یا قیداتا بجویری میرے نبی کے دیوانوں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے گوہ سے عظم ہو یا قیداتا بجویری یاد نہیں تمہیں وہ منظر یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجانے جب خود جل کر نوے لاکھ پڑھایا موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم دوستو میں کارتر کریندہ بنجا کہ ساڑھے اس پروگرام میں خاص طورتیں سپورٹ کریندے پین مہار محمد حیات خدیال صاحب جناب محمد صدیق زرگر صاحب رانگپور اور بھائی مدر اقبال امان صاحب قطر تون جڑے براہ راست ساڑھے پروگرام سندے بیٹھن اور پیر اکتر عباس بخاری صاحب چاہ جنور محمد بھٹی صاحب رانگپور تون ساڑھے ساڑھے پروگرام راست سندے بیٹھن اور میں ایک دوڑا پیش کرسا کہ تُو پترے وقت نے حاکم دا تیرا ہر کردار کا جی جاوے کر ریت شکت ناظرے اللہ پاک تی ذات منی جاوے اور من یاسر مشورہ نیک کیا تین جنت انان ڈہی جاوے ایک شام شراب تا خرچ بچا مزدون تی دھی پرنے جاوے ایک شام شراب تا خرچ بچا مزدون تی دھی پرنے جاوے ایتن آل ساہی مشہرہ دے بقیدہ آغاز کردے پہ ہیں میں اس مشہرہ دے اس نشست دے پہلے شہر اپنے استاد مدرم ساہی خان محمد جیر صاحب دے یہ دی پیارے شاگرد زی شان علی شانوں دعوت دے سا کہ وہ سٹیجتے آکے اپنا کلام سنوئیتیں سائین زی شان علی شان کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم مزد حاضر بن اسلام علیکم تعالیٰ لحظام سب کلے آسا مشکور ہیں ہمار کرکت حقیال صاحب دے جیرے ساپی اس میں صحیح پر شامل ہوئے اپنے مشہرد اگراز کرے سا میں تمہین دان اپنے سواد محترم ہمارا خان کو محترم خان سے اپنے جاز سلے سا تو انا دے کلام کو اگراز کرے سا چھوڑ نہیں تاں چھوڑ وانے چھوڑ نہیں تاں چھوڑ وانے ہن بہانے نکر اور کسے بھی خسارے دکی لوڑھے سوچ تیرے سمندر تگو کے جہن تین سامل کنارے دکی لوڑھے رزق میرا جدہ خان رب کو لہے کس واسطے میں تیری خوش آمد کرام رزق میرا جدہ خان رب کو لہے کس واسطے میں تیری خوش آمد کرام میری رب دے سہارے تھی لکھ دی پیئے میرے رب دے سہارے دکی لوڑھے میرے واگ گیاں تویں پچھ کامنا ہے میرے واگ گیاں تویں پچھ کامنا ہے مہتنو روش نئی رب دے نا دے اوہے لگ دے تیری میک میندے سین تیری میک میندے سین تینو مانے نشان جناتے ہنی چوریاں کھا کے اوڑ بہن دے ہنی چوریاں کھا کے اوڑ بہن دے ویسے نئی کھا کے اوپرے کھاں تے گھلے دکھڑ تنڈال اگرائی بیندے وہے ٹھکڑا جہنڈ تنہا دے تس کھا کے لئے میرے گھر دارا تس کھا کے لئے میرے گھر دارا میرے در در سالتے آئے کی میں اینی ہوش کی کھانے تے کی میں اینی ہوش کی کھانے تے کیڑے شان خیال تے آئے کتی کے رکھا ہی ہونڈ توڑی کتے زندگی گال تے آئے سادی بلدی آب اسمائی ایچا کہنی بسمی بار تے آئے سادی بلدی آب اسمائی ایچا کہنی بسمی بار تے آئے جیڑے دارتوں پنن خیرات مینہ جیڑے دارتوں پنن خیرات مینہ اسے در دے سائیں جھڑکیں دے خیرات دے بدلے جھڑکیں دے خیرات دے بدلے جھڑکیں دے کر کھڑیاں بائیں جھڑکیں دے یہ پھیر کوئی میری قسمت بیچے رب جانے تائیں جھڑکیں دے ملے یار میں در کھڑکان دیاں تانگا شان مکائیں جھڑکیں دے بساں دیان صحیح زیشان علی شان صحیح بڑے دیدرین انداز سونے انداز جاپنا کلام بیش کریں دے بیان میں ایک دوڑا سونے ساں کہ ہنڑکیں کو منظر نہیں ہٹ دے تینو گہر تے سانگ سا بیک لیا ہے گردار سنگتہ لکھواری ودا ماپنیاں مانگ سا بیک لیا ہے اور جی میں تینکڑکائی رڈیاں تے اتوار دیوانگ سا بیک لیا ہے سانو یاسر ہجر تا رامپور ٹی کے تیرے تیار دا جانگ سا بیک لیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تُو اپنے بارے سوچتا ہے اسان جاگ دے بارے سوچ دیاں تین رٹیا ہے لاج پالان اسان ٹھاگ دے بارے سوچ دیاں اور تیرے ساڑے زین دے زاویے وی کیڈہ فارکے یاسر سوچتا سئی تیرے ساڑے زین دے زاویے وی کیڈہ فارکے یاسر سوچتا سئی تین سر دی چنٹا رام دی ہے اسان پاک دے بارے سوچ دیاں تین رو سر دی چنٹا رام دی ہے اسان پاک دے بارے سوچ دیاں اتن آب سائی میں اپنے پروگرام دے اپنی نشیست دے اگلے شایر سائی محمد ارشاد ساکی صاحب نے دعوت دی ساں کیون سٹیج دے آکے اپنا کلام سنے سن اور سارے دوستانوں بیرامنوں محضوظ کرے سن میرے بارے سائی محمد ارشاد ساکی صاحب بسم اللہ منشید واندردی بسم اللہ رحمن رحیم ناچین اشار حسین ساکی صاحب بستان سلام بارے سوال میں بے ہر مشکورا بار برکتہ بیرام جو انہیں سانوئی تھے اس پروگرام دی دعوت دیتی اور بھوکہ دیتا خان اکرم خان اور بار خان محمد صاحب نبر حسین جاسے صاحب ربا دل دی حسرت پوری کار میرے سیرت امن دی چھاں ہوئے ربا دل دی حسرت پوری کار میرے سیرت امن دی چھاں ہوئے تیرے ذکر تو منٹ نہ رہگا پھر میرے مہجباک تیرے امن دی ساکی دشمن دا نا جاگ دے نام نشان ہوئے وانگو پاک حسین دے جذبہ دے یعزید ملون پران اسے طرح دے نال بہت دے نسبت دے نال ایک اور دوڑا سنڈے ساں ایک مسوم بچہ ہے اس دے سکی ماں وہی ہوئی ہے مترہی ماں دے نال گزارہ کرن دا ہے اسے طرح دے نال گزارہ کرن دا ہے کہا ہر بال دے دل دی حسرت ہوں دیئے کہ میں کوئی چیز کھڑامنے لما آکھے نہا لیکن سکیئے ماما ہوں میں تک کھڑامنے لے کے دے نال اسے طرح دے نال گزارہ اس نے بزارے اور مترہی ماں دے منت کرن دا ہے اماں میں کچھ پیسے دے میں آپ میں بزارے جوان کے کھڑامنے لے نا وہ مانگ ہر روز اسے طرح کر دیئے میرا پترہ آجے کام کر لاتے جس طرح فارغ ہوسیں دن پئی سے دیسا حتیٰ کہ ایسا کام ہو اس نے ذمہیں لاوے جیڑا شام تاہی ختم ہی نہ ہوگئے وہ شام ہو گئے اسے طرح دن آل وہ سارے دہاڑے یہ لے کافی سارے دہاڑے گزر گئے دہاڑے گزرن تو پاک کسے دن اس مائل اتات سارے اس روپئیہ سو دیتا ہے بچے دہا ٹھٹھ کہ جا اس دوی چو پنجار روپئے نہیں اپنی ان چیز اندھوے اور پنجار روپئے دا میرے باستے کھلاں سامان میں بچہ خوشی دے نال جا رہا ہے رستے دیوے جو اس دلکل وہ سو روپئیہ گم ہو گئی ہے اس بچے دے کیا کہتی ہے تے میں بہتینا گوشوارا جنہیں ویکھو بار مصوم دی ماری قسمت گوشوارا جنہیں ویکھو بار مصوم دی ماری قسمت ان رکم ممولی دیئے گیا سودہ سلخ خرید کرن تیو ویرا دیوے چکائے پھئیے بیٹھا او ساکی ڈھائیں مار کے روندائیں او دی ہر حسرت موک گئی ہے اگا بنجے تا سیٹھ ادار نہیں دیندہ پچھا ہٹے تا مامت رہی ہے واہ 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 جنہیں میرے جس میں شندی خاتر نکلے ہائیں او چاہ منشور بچائیے جس میں شندی خاتر نکلے ہائیں او چاہ منشور بچائیے اس آج کل نازک دور تے ریچ میرا سجون شعور بچائیے واہ واہ او چاہ منشور بچائیے ایت اللہ لگی ملوک خدا دا جدہ حل دیئے دلی حل ویندن ہوندہ صرف مزار کھاوا دا یہ دی جلک پچامنی سو کی نہیں ہووے پوتر کوئی وقت دے شاد آ تو انو ڈیٹھیں بھوکتا سے لائے گئی ساکی کے آر ڈر دے نہ چا بہترین کلام پیش کرے دے پیغند میں صحیح اپنا ایک دوڑا اپنے دوست صحیح مار مرید باکتے دیاد صاحب اور خاصت عورتیں اپنے بہترین دوست اور وہ وڈے شہر دانشوار سائن شریف آتش نکھ ڈیٹیکیٹ کرے سا اشکاستاد تارک سائن دی سوچ دے سنگچ دوڑا لکھنا عشکاستاد تارک سائن دی سوچ دے سنگچ دوڑا لکھنا یاسین ریا زبرار تے عابد تاج دے ڈھنگچ دوڑا لکھنا دوڑا لکھنا اور دیلچ درد غریب دا رکھنا دیلچ درد غریب دا رکھنا بھوکتے نانگے چ دوڑا لکھنا رنگ پردہ وسنی کان یاسر جھنگ دے رنگے چ دوڑا لکھنا چمنجے اجڑن تا مالی زین اچھخیلان دے جھولی سنبھال رکھ دن سیانے یاسر جے کاٹ بالن تا کام دے کولی سنبھال رکھ دن تو ساٹھی زندگی ہٹھا کے ساتھ ہوں کنارہ کروے خدا دے بندیا جنو شنا سے وہ اپنے گال دے پرانے چولی سنبھال رکھ دن ادن آلی سنی میں اپنی نشست دے اکلے شایر نیکسٹ شایر بہترین لہج دے شایر سنی وارس علی وارس نو داؤ دے سان کیا سٹھی اٹھا کے اپنا بہترین کلام پیچ کرے سنی سنی وارس علی وارس سنی بسم اللہ prayaba بسم اللہ الرحمن الرحیم صابین وحاظرین وارس سمی قولی٠isf RS اپنا بھانے شایر وارس نو داب ص outgoing اس پام نز چیرا سهم موسیقی 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 جو کی بیر کمال اتفائی ہے میری مات تے دل پر دنیا پہ چنانال پریت رکھی بے لاجکان ہمان دے دکھ سکتی ہار موڑ تے خطر لبی بے پہ چکھ لک دن زور میں بامان تے آج کالتا دور تکی بے کال خون تے وارس حق بندہ ایک بار دروس کرے گا مسیں سال تو بعد جو عید آئیے میرے وارس غسڑ مکایا خاتی ودی موپیم بھی چھوڑے آن دی ہجارہ بھیجران کن چوب چھڑایا تے میں تکا لیاں کے نیو وقت تکیم نے یا منت غریب تے لائیا اٹھیکا سے اید نار علائی بانج میرے روٹھے و سجن بنائیا اور توڑی سانگت سکون تباہ کر چھوڑے ساڑے امم سکون سہارے لوڑے ودیاں ہجارتے کپرانے چھوڑے کے نیو جانت سکارے تے گاربار نہ رہے سانگ ساکھ نہ رہے دلتے ایج مکسوم کسارے ستھے بانج کے بارس جیت مانائیے اسکان لوگ نتیج مارے ایک آخری دوڑا میرے بیترین دوست حکیم بیلال شاہی گوربا حکومتار نہ سکتے اسی فرمائش پوری کریں لاج پال خیال پرید رکھ دیں بڑھوے خیال دے گھائیں ہنماز نرپین بے مطلب کائیں تے دید سنگتنی لائیں تے باب نسل پشاک بے مونوچ بارس دے وہ انگل تا خطر پائیں کپتہ نسلی ہلکی ہو جاہے نائکتن و دینبا سائیں جی سائیں سائیں بارس علی بارس سے جیدے اپنا بیترین کلام پیش کریں دے بے ہن میں دوڑا سارے بیعام دے ختمت پیش کریں ساں کہ حسرات توں ہاتھ تے کاچ دیاں بھنگا وٹے شاوک دیاں سائیں بھائیاں سڑ دے نوں ساڑے چوٹی تائیں بھائیاں رڑیاں تے چھڑکائیاں نائی رو نوں بلکل سکن دیتا راج راج کے یار ہڈھائین جیدہ پروٹیان یاسر بسم اللہ الرحمن الرحیم موازد مائمانان گرامی اور موترم ساڑے بڑے مہربان مہار خان محمد جیس یال سب سالے سالے موترم تو مہفل سے دارت کریں تو صبح دنیا داری درانگے بھائی اینما یونید اللہ اینما یونید اللہ میں کرنا ہے ذکر کسیرہ ذکر کسیرہ میرا مقصد ہے میرا راچھن دے تکریہ تیان کم و رجسا تیرے دارتے آیاں او میرے سائن لاج پال شبیرہ کرو مدد اکرام دی آلام بہتے بھائیو تاہرہ بھونتا تاہیرہ دنیا داری ایک دوڑا سنائیسا او مرد تکہ سے نلال او سان دوڑا لکھنے اپنے تکھائیل ہے چو دا مقصد دا سانو باتوں دا ہے دا مقصد کیا ہے لما سونا نالے دی مرد جو نو کوئے مقصد جلائے بنیو دی مرد سے دکھا رہے ہیں ایک انسان ہے او بجپن کو بڑھا پہ تائیں پتہ نہیں کتنے زمانے کوئے کرے دا ہے مختلف زمانے دے پہ چو اپنے کردار نال کرتا ہے چاہیے تو کلو بڑھائیوں بڑھائیوں ہی انتیتھیں کچھ کرے دا ہے اینڈ تے آکے آخری زندگی ہے چو توپا کارتے مسلح دے چاہتا ہے کونو کوش زندگی چنگی لگ دیئے پچھلی زندگی دا ہوا لہا دیرنا پیا ہے جنگی گلت رہنا پیا ہے ارد کرنا پیا سمات کرے سو بھائی بھنگا پاپ آکے بوک شخمی ہو گئے سعج مہترام سعج مہترام سعج مہترام ڈرگی لگندرام نہ بھائیوں غنگا پاپ آکے پھوک زخمی ہوگئے پورا ہویا نہیں شوق نبایا شوق نبایا بھائی چھپے غنگا نگی تروٹگئے ہکے ماں تے بن جا رائی روز مت آیا تین کیوں ناکھا واقسمت 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 سانو اپنے بخت ہرایا ہر رند چکرم خان پاوائیاں کوئی رند کی راست مارا باقسمت پر جناب پہ کنی چک کے قطن چڑیندی ہے ہون کے مردیا پشتایاں خوانے اس نکہ بنے پشتایاں جے دیں سنگا تے بس میں مدید پاڑی تیارتا دیر ہائے لئے لئے دا بھائی ایک یا دو دوڑے اور سنا کے پاڑی دوڑی جانترہ نہیں سن پاڑی میں ماریو سی گھوڑا جی پڑاست کرے سن بھائی کوئی پتہ نہیں اللہ دیاں کھوڑیاں اس ہم کیوں لتنین دے باتے آئے سجنان دے کیتے ہوئے لوں لوں تے ہر زخم سیندے باتے آئے تو کتھے بانے لکیے دو خبول کے مل دے سکھاکار سیندے باتے آئے ہائے دوڑے سڑے ہوئے اکرام کھاں لسی پھوڑ کے لئے دوڑا کرے سبھی دوڑے دی دوبارہ برمائشتہ میرے باتے باتے آئے بہت بہر بانے میں کوئی پتہ نہیں اللہ دیاں کھوڑیاں نا سم کیوں لتنین دے باتے آئے سجنان دے کیتے ہوئے لوں لوں تے ہر زخم سیندے باتے آئے تو کتھے بانے لکیے دو خبول کے مل دے سکھاکار سیندے باتے آئے ہائے دوڑے سڑے ہوئے اکرام کھاں لسی پھوڑ کے بیندے باتے آئے بابا ایک دوڑا ہاتھ کرے سو جی چاند دوست رلے کی تھائیں ہوتال دیوں چاہ دا آڈا ریتا برشیاں میں بائے گئے بابا چاہ آکے ہوتال آلے نے رکھ دیتی تے او اپنے مہبوپا دی تاریف اچھ رو جگئے ہر بندے اپنے مہبوپ دی تاریف کیتی رکھی چاہ تھا رگئے پتہ کوئی نہ لگا شکریٹ پھوڑ گئی یہ جہ چاہ تھنڈی پینے پہتے ہیں یکرہ پینے پہتے ہیں ایک بندہ انہوں نے کوئی پہتا آئے کوئی نہ آئے آئے سائے کوئی نہ آئے کوئی نہ آئے جہتے ہیں جہتے ہیں کوئی نہ آئے بایدہ میں مکی دیتی ہے کوئی پہتے ہیں جہتے ہیں جہتے ہیں کوئی نہ آئے پہ کیا آئے کیا آئے اب وہ آئے تیری جانہ کوئی سجرن مہتے ہیں بابا 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 میری جانہ کوئی سجوڑ مکالے چاہت اکھیوڑی مہتے ہیں بابا 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 مہتے ہیں پہ میں مہتے ہیں بابا 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 جلسی گئی ہر شاید تاریاں تائیں یکتام کائنات دلوانی تلیویک جہان دی حالت نو تلیویک جہان دی حالت نو تسیبان جبرائیل کہانی او کرم خان دا دل پیا سر رئی گھال جل دی فارس کے پاہنی بہت مروانی کان اکرم کان خیڑا سر اور انہا ساڈی بہتل نو چار چان لان دیتن جناب اللہ خیر کرے سہیں اللہ تعالیٰ انہا دی زندگی دراز کرے مون سہیں یہ سستی نو میں دعوت دیوانا لان ساڈے استاد مہترم سین خان محمد خان صاحب میں انہا دے بارے دو چار لفظ بیان کرے ساں کہ استاد مہترم خان محمد خان صاحب سین بشیر آمن ناصر صاحب دے سلسلے دی پیروی کرے انہا دے ادوی سلسلے نوکان دے پیروی کرے ہیں اور انیس سو پچاسی تولائے کے آج توڑی سرائی کی عدب دی خدمت کرے دے پیہن سرائی کی عدب دی پرورش کرے دے پیہن اور دوستو خان محمد خان صاحب ساڑھے علاقے دے بلکہ دلدن فرگردی پیچان بھی ہیں پنجاب لیور تے انہا دا ذکر ہوندہ ہے انہا دا نا ہے اور شہری دیاں تقریبا نہیں کافی سنفہ ہے جو انہا تباہ عظمائی کیتی ہے خاص طور تے دوڑا انہا دا بڑا انہا دی پیچان بڑیا ہے خاص طور تے دوڑے دے بج انہا دوڑے دی سنفتے ابور حاصل ہے بڑا پکا پیڈا سونا تے نفیس دوڑا لکھ دے ہیں اور انہا دی کوشش ہے انہا زیادہ تر دوڑا تشبیعاتی دوڑا ہوندہ ہے اور انہا دوڑا پنجاب لیور تے مندہ تنے ہوئندہ ہے اور اس دعا کرنے ہیں سہیں اللہ تعالی انہا دا سایہ ساڑے سیرانتے جیر توڑی قیم رکھے اللہ تعالی انہا دے زندگی دراز کرے اور اللہ تعالی انہا دے اس میشن پہے تکمیل تک لائے جاوے اور سہیں مہر خان محمد خان سا ہے ساڑے دوڑا استاد محترم ساڑے دادے استاد ساہیں بیچیران ناسک دے سنسلے انہا دے اس عدبی سفرنوں اگنٹے ٹوریندے پہہن اور کافی کوشش کرندے پہہن کافی مینات کرندے پہہن اور انہا دا اے کارنامہ انہا دے یہ جدوجہد قابل داد ہے میں دعوت دے سا سائن اپنے استاد مہترم ساڈی اے سمیپل دے صدر سائن مار خان محمد خان صاحب سائر دے سیٹی کے مزاہ استعمال سائن خان محمد خان صاحب میر بانی صاحب شکریہ جناب جاسب صاحب دوستو جتنا کہیے اتنا کچھ میں ہاں نہیں برحال کوشش کر رہی ہاں میں کہ اپنی زندگی درج جیڑی چیز میں چھیڑے ہاں اس نے کہیں منظر تک پوچھاوا میں خاص طور پہ انہاں بھائی انہاں شکر گزاراں جنہاں اپنے تین کی وقتیں تو وقت کڑ کے ساڈی جس مہترم چاہت کرنے گا ہے میں تیجڑا سلسلہ شروع کی طے اپنے ناروم استاد بسیورہ مدنہ سے ساتھ دی جادیس نوا کرو کہ میں اسنوں فائے تکمیل تک پوچھا سگا آمید شایری ساڈے لکھے سونے تھی منمونے لکھے جاندی ہے خاص طور پہ میں اترم خاندہ منسورہ حیولہ نے بڑا سونہ دیا دوڑا سونہایا ہے جا سے رمکوری صاحب ہے یہ وارس ہے نہیں وارس ہو گیا تمام لوگ یہ لکھا رہی ہیں اچھے لکھا رہی ہیں اور میں بہت مینہ اینا لوگا بھی اس کام دیوتے ہیں بہت مانے یہی بہت مانے شرے ہیں میں یہ سندک شیئر سنانے ناں ایک میں میرے یاد آس کم دور ہو گئی سباہ کرے سباہ اللہ تعالیٰ مانے پیدار کرے تے جمانی آگئی چار سو رحمت بھی بدلی چھا گئی کائنات تے سکھے سڑے بھوٹے آنٹے مرد سمانی آگئی وہ دی رحمت دی سائجے طلب رکھی وطنہ وہ دی رحمت دی سائجے طلب رکھی وطنہ کسے آسرے تے زخمی کا لب رکھی وطنہ کدہ مجڑے باگج بہارا سی خان میں خاراں دی نوکہ تے لب رکھی وطنہ اکرم خام ایک پرانے زہار ایک پرانے زہار دا کتے نو جوان لوگا مازتے ہم سر کماردہ تے یوسف دسانی ہم سر کماردہ تے یوسف دسانی بے داغ چے رہا تے قاتل جوانی بے داغ چے رہا تے قاتل جوانی سجے پا سگر تے لکھا جی آتے لے میرے خان دھولے نو پکی نشانی گناتے ہیں مجڑے گیا نو بسایا کہنا بہبا 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 پہ حال دکشیاں تجایا کہنا بہبا بہبا خان ہم درد سات سائیان تسلیگا ملیاں رسایا بہبا 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 بابا عشاء قصد تُو ون چلتہ ہے دے مونو مانجی بابا میرے جیڑے ختم تمام ہو گئا مانجی بابا صحفل ہے بڑی چھوٹے قصد تُو ون چلتہ ہے دے مونو میرے جیڑے ختم تمام ہو گئا مانجی بابا اقرار جو وقت بدنام ہو گئے ایو ایکلا خاندہ غامن تو میں جو میرے وقت برباد آرام ہو گئے میں کوئی مئن رسنا ہوں نہ بندے آنے جو غیرہ مال ثبوت سلام ہو گئے میں کوئی مئن رسنا ہوں جو غیرہ مال ثبوت سلام ہو گئے اسے زمان چکتوڑھے دے کاسید ون کوچھا سجنا تم کے ہی تلوانا چاہتے ہیں کاسید ون کوچھا سجنا تم کے ہی تلوانا چاہتے ہیں میں آپ مجھا ہوں نہ دشنی کائنے شر بھی لے وہ شر بھی لے تچھلیاں دے خان و جن دونی میڑے پچھلے دیپ دے راندیل بھنگا جاچتے لائے کے دے گھلائے یا آپ بغال پہیاں میانگا جاچتے لائے کاسید ون کوچھا سجنا تم کے ہی تلوانا چاہتے ہیں میں آپ مجھا ہوں نہ دشنی کائنے شر بھی لے وہ شر بھی لے تچھلیاں دے خان و جن دونی میڑے پچھلے دیپ دے راندیل بھنگا جاچتے لائے کے دے گھلائے یا آپ بغال پہیاں مجھا بھار اکرمزان گرے بان اپنے نووے کے چند زار پانجن تدن تریندے جنا جھون سگی میں پکیاں میریں جنا جھون سگی میں پکیاں میریں تا بھٹے دورو نہیں سجن مریندے کاروبار دے گھاٹے کاروبار بھریندائے نہیں دھکیاں نار بھریندے آٹے گھرناوں میں ترہیانوں سب کے بھر نہیں خان کریندے دل دتا تے آجتائیں مانگے آئی کوئی نا دل دتا تے آجتائیں مانگے آئی کوئی نا کدے پتہ نہیں کار چھوڑے ہونے لگتا کوئی نا دل دتا تے آجتائیں مانگے آئی تے شائے تھڑی ہوئی لب دیئے بھوم موکھی شائے تھڑی ہوئی لب دیئے بھوم موکھی میں نوں ٹکرے تے اکھے اونے ایتھو گول لے خان جے لاب پانی تا بٹا پانی چاہ سٹی اونے بٹا پانی چاہ سٹی اونے بٹا پانی چاہ سٹی اونے ملال بھائی آجتائیں مانگے آئی کوئی نا کدے پتہ نہیں کار چھوڑے ہونے لگتا کوئی نا دل دتا تے آجتائیں مانگے آئی کوئی نا کدے پتہ نہیں کار چھوڑے ہونے لگتا کوئی نا میں نوں ٹکرے تے اکھے اونے ایتھو گول لے خان جے لب پانی تا بٹا پانی چاہ سٹی اونے بٹا پانی چاہ سٹی اونے ماسوم غلابنو شاک تو کھوکے خد رہا ہمار شہری سونا رہے ہیں بھا 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 ماسوم غلابنو شاک تو کھوکے انھے بھویں تے جدن سٹیوے چاہو دے زیب نمیشے چھ فرق آویند آئے انہوں شجر تو جدن پٹیوے چاہو دے نکے نکے برگ کملاویں دے ان بھامے چھانتے ہی خان رکھیوے چاہو او لگر تے بات لہرانی شکدہ بھامے نکتائیں کران مریوے چاہو روس منجدہ ہے کندہ سنینہ سنگ سنگت محول دے شکمہ گستانو میت کوئی گھر لائے اندائے مینو خان تا ٹول دے شکمہ کھراکارن ساف دے ترکڑی تے میرا دل مینو تول دے شکمہ کچھا وٹا در یادی یادی ساٹھ کے مینو آدھا تول دے شکمہ بڑی مانگی اے مولنال نو لگ دی بڑی مانگی اے مولنال نو لگ دی دے لدی جاگیر نو چھے بڑی مانگی اے مولنال نو لگ دی دے لدی جاگیر نو چھے تانگ ہو غربت دے امینیا توں وکھیدہ کشمیر نو چھے تے ہو بھی بچڑا جاگ دے امینیا توں تے ایک کفندی غیر نو چھے باپ کی ہر شاہ بے شاہ بے چھڑیں پارخان زمین راہا جاہاہاں اللہ السلام میں بڑا مشکور ہوں سائن استاد مہترمہ صلیقہ ڈان صلیقہ ہمان سائتہ انہاں کمال کر دیتا ہے جنات اپنے بہترین وٹھے سوریلے منفرد اندازر مشارہ پڑی آئے انہاں انہاں نشیست دوں چاہ چان لادیتن اور آخر تن ایسا ہی اپنے دادا استاد بشیرہ مناصر صاحب دی کہ آج دل مجبور دی بلیاں تائیں فریاد جو آئیے رو پہ آئیں وقت جگرت لگے ہوئے زخمان دی تعداد جو آئیے رو پہ آئیں اور نبے وقت دی اگدو وکھیان دے روداد جو آئیے رو پہ آئیں پکھی ہٹ دے ویک کے وطنا تے تیری یاد جو آئیے رو پہ آئیں اور ایک میسیجی کہ اے زندگی نیت نیت نہیں مل دی ویلا چنگیاں وانگ نبھا وان تیرے کول جو باندن لگ دیا نم گلنا کام بیاں کچھ سمجھا وان اور تیرے نا تو یاسر سبق ملے ہر لفظ مثال بڑا وان جن دی معاشر تائیں خشبو ودی رے کئی اندیاں بوٹیاں لائے وان جن دی معاشر تائیں خشبو ودی رے کئی اندیاں بوٹیاں لائے وان ساڑی ساہی اس محکل نے ساہی خان وقاس اکرم خیڑا صاحب اور جناب سوحیل اسلام علماروخ چیف خیڑا صاحب وہ بھی کافی ذاو کنال سندے پہن اور میں مشکوراں موڑ میں شکریہ آدھا کرے نا مار برکتہ لی دا خان صاحب دا انہاں اپنے قیمتی ٹیم بھی جوں ٹیم کار کے ساڑھی اس محکل دا مزد دمالا کیتا ہے اور